آپ شروع ہو لیے آپ شروع ہو لیے مائد کھل گیا تینکیو جنابے چیرمند صاحب میں جو گارش کرنا ہوں یہ جن جن چیزوں کی انہوں نے نشاندہ ہی کی ہے سب نہیں میرے خیال میں ہاؤس کی ایک کومیٹی بنائی جائے بڑی سیرس باتیں ہیں اگر ان کو یہ ہاؤس سنجید کی سے نہیں لے گا اگر ہم بیٹھ کے ان چیزوں کی حقیقت میں نہیں جائیں گے کیا یہ بات ہے سینیٹر صاحب میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ موشن ٹاکٹ آؤٹ ہو جائے اس کے بعد اس پر کر لیں گے فیصلہ یہ ٹھیک ہے تجویز آپ کی آگئی ہے اس پر ہاؤس کا فیصلہ ہو جائے جی کافر صاحب جنبی چیرمن صاحب جنبی چیرمن صاحب میں صرف بلوشتان کے حوالے سے جو ثانیہ ہوا ہے اس کا ذکر بھی ہوا تو گورنمنٹ کے اور فرڈل گورنمنٹ کے حوالے سے جو اقدامات ہو رہے ہیں ثانیہ بہت بڑا ثانیہ ہے اس میں کوئی شک نہیں جنبی چیرمن صاحب اس کی جنہی بھی ہم مضمت کر لے بہت کم ہے اس گھر کے جو چراغ چینے گئے ہیں اس گھر کوئی پتا ہے آگ جہاں پہ لگی ہوئی ہے جگہ وہی جل رہی ہے جنبی چیرمن صاحب تمام پاکستان عوام فیڈل گورنمنٹ بلوشتان گورنمنٹ سب اس کے غم میں ان کے ساتھ شریک ہیں جنبی چیرمن اب ان کے واقعہ کی حوالے سے ایک بات بھی ٹیوٹر پہ بہت چلی فیس بک پہ بہت چلی کہ وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب ملک سے باہر تھے آنی رہے تھے جنبی چیرمن واقعہ تین تاریخ کا ہے وزیر اعلیٰ صاحب ایک تاریخ کو نیجی دورے پہ دوبی جاتے ہیں جو ہی ان کو پتا چل جاتا ہے اس واقعہ کی حوالے سے وہ پہنچ جاتے ہیں اور درنے بھی جاتا ہے اور درنے میں لوائکین کے ساتھ ہزارہم دردی بھی کرتا ہے جنبی چیرمن واقعہ کی حوالے سے بلوچستان دیشتگردی کے زرد میں رہا ہے پاکستان دیشتگردی کے زرد میں رہا ہے اگر میں بلوچستان کے چند واقعات گنوا ہوں جیسے کہ پی ٹی سی واقعہ پولیس ٹریننگ سینٹر والا واقعہ بہت بڑا واقعہ تھا جیسے کہ میں مستونگ والا واقعہ جہاں پہ بائیس پشتون شہید کر دیے گئے تھے اس طرح کا واقعہ جو ہمارے وکیل برادری تھی سو کے قریب ہمارے انٹیلیکچولز ایک کریم بلوچستان کے نہیں بلکہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا دچکہ تھا اسی طرح میں دھڑنگر کا واقعہ بھی اس آیوان کے سامنے رکھوں گا پاکستان کے سامنے رکھوں گا کہ تین سو شہودہ جس میں شہید نوابزادہ سراجر سانی جس کا تعلق ہمارے پارٹی سے تھا ایک دن میں تین سو شہید مختلف کوموں سے تعلق تھا مختلف کمیونٹی سے تعلق تھا اسی طرح ہر نائی کا واقعہ پھر میں یہاں پہ بیان کروں گا کہ ساتھ ہمارے جوان جو شہید ہوئے اسی طرح پھر واقعہ قیدی اظم ریزیڈنسی جو دیشگردی کے زرد میں اس کو ہڑا دیا گیا تھا اسی طرح اور بو سے واقعہ تھے جو ٹارگٹ کھلنگز تھے اسی ہزارہ کمیونٹی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہوا تھا جو آج سے تقریباً چار پانچ سال پہلے جو واقعہ تھا وہ بھی سب کے سامنے تھا ہمارے بھائی ہیں ہمارے خون ہے وہ حقیقتن یہاں پہ جتنی قومے رہتی ہیں وہ سب آپس میں بھائی ہیں لیکن یہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے ہم نے بھار بھار ہمارے وزیراعلا صاحب بشمول کابینا اور فیڈرل سے وزیراعظم کے جو ٹیم گئی ہے ہوم منسٹر انٹیریر جو منسٹر تھا وہ باقی جو فیڈرل منسٹر تھے وہ ہم اسے صرف یہ ریکویسٹ کر رہے تھے وزیراعلا صاحب صرف یہ ریکویسٹ کر رہا تھا کہ تفہیم تفہیم ہو جائے اس کے بعد آپ کا دھرنا آپ کا حق آپ دے سکتے ہیں لیکن چند لوگ چند لوگ اس میں سیاست کرنے جا رہے ہیں چیرمن صاحب وہ آپس میں دیکھیں کہ وہ کون ہے جو اس پہ سیاست کر رہے ہیں یہ وقت وہ وقت تھا جناب چیرمن صاحب کہ ہم نے سب مل کے تمام پارٹیاں ایک پیچ پہ ہوتے اور ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاتے پہلے ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ آپ تفہیم کر لے مولا حضرت حلی کا بھی یہی کاؤل ہے کہ جو ہی کسی کی موت ہو جاتی ہے تو فری فرصت میں اس کو تفہیم کیا جاتا ہے دفنا دیا جاتا ہے جناب چیرمن صاحب لیکن یہاں پہ ایسا نہیں ہوا میں حیزہ پشتون حیزہ بلوچ حیزہ سندھی حیزہ پنجابی باقی جو قومے ہیں میں ان کے توسط سے ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں اس فورم پہ کہ وہ تفہیم کر لیں اس کے بعد ان کے ساتھ نیگوسیشن ان کے جو ڈیمانڈز ہیں اس پہ بھی کام ہو جائے گا کافی حد تک اس کے ڈیمانڈ پہ پرویشل حکومت نے سٹیپس اٹھا لیے ہیں جو جو کچھ ڈیمانڈز تھے وہ پوری ہو چکے ہیں جناب چیرمن جناب چیرمن صاحب مسئلہ بلوچتان حکومت کا ہے بلوچتان حکومت کیا والے سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم وہاں پہ ہیں وزیراعلا ہے گورنمنٹ ہے سب کچھ ہے اگر وزیراعظم صاحب بلکل چلے جائیں اس میں کوئی شکل نہیں انسانی ہمدردی ہے جانا چاہیے لیکن میں یہ ایک بات یہاں پہ ضرور رکھوں گا جناب چیرمن صاحب کہ آج جتنے بھی ہمارے بڑے گئے ہیں بلوچتان ان کے ساتھ ہمدردی کرنے کے لیے بہت زبردست بہت اچھا کام ہے یہ ایک نئی روایت رکھی ہے لیکن کاشی روایت مادل ٹون پہ بھی ہوتا تو پھر اور بھی اچھی بات ہوتی جناب چیرمن صاحب مجھے بلوچتان کی عوام یاد آتے ہیں اپنے مادل ٹون کی عوام یاد نہیں آتے میں اس کے گھر نہیں جاتا کیا وہ کسی کا باپ نہیں تھا کیا وہ کسی کا بیٹا نہیں تھا کیا وہ اس کو آئین اجازت نہیں دی تھی وہ بھی اسی طرح دھرنے پہ بیٹھے ہوئے تھے ان کا کیا گناہ تھا ان کا کیا گناہ تھا وہ تو کوئی دہشتگردی نہیں تھی وہ تو کوئی دہشتگردی نہیں تھی وہ تو ریاست جس ٹیم تھی ریاست نہیں یہ کام کیا اس کا تو وجود ہی نہیں ہے کس نے کیا کون دشمن ہے کس کے جنڈے پہ کام ہو رہا ہے کون کس کے لیے کام کر رہا ہے کون کس کے لیے یہاں پہ انہیوانوں میں بات کرتے ہیں جناب چیرمن صاحب جناب چیرمن کاش کہ ہم ہاج تمام لوگ اپنے دل پہ آت رکھے کہ میں اس ملک کے ساتھ میں اس مچھک کے ساتھ میں اس بائیس کروڑا ہوام کے ساتھ کتنا فیت ہو کاش ہاج پی ڈی ایم جو بنی ہے یہاں پہ پی ڈی ایم کا ذکر بھی ہوا جناب چیرمن صاحب یہ جو آج پی ڈی ایم بنی ہوئی ہے یہ پی ڈی ایم دس سال پہلے کہا تھی جو ایک دوسرے کو انہی ہیوانوں میں ٹاک شوز میں جلسوں میں ایک دوسرے کو کیا کہا کرتے تھے جناب چیرمن صاحب ویڈیوز پڑی ہے لوگ یہاں کہتے ہیں کہ ہم کچھ ویڈیوز لائیں گے عمران خان صاحب کے کہ وہ یہاں پہ کیا بولتے تھے ماضی میں اور بہت سی ویڈیوز پڑی ہوئے لوگوں کی لیڈرز کی ہمارے لئے محترم ہے تمام لیڈرز جناب چیرمن صاحب بائیس کروڑ عوام نے اپنے حق حرائدائی دے دی تھی دائی سال پہلے آئین کی بالا دستی بھی ہے قانون کی بالا دستی بھی ہے عدالتیں اپنے فیصلہ بھی ازادانہ طریقے سے کر رہے ہیں جناب چیرمن صاحب کسی نے کسی کو نہیں باندا اگر میں اگر میرے لئے کوئی فیصلہ میری حق میں آتا ہے تو پھر عدالت بھی میرا ہے میرے ساتھ صحیح ہے آئین بھی پھر میرے لئے صحیح ہے الیکشن کمیشن بھی پھر میرے لئے صحیح ہے تمام آداریں میرے لئے صحیح ہے لیکن جب فیصلہ میرے خلاف آتا ہے پھر میں آئین کو بھی نہیں مانتا پھر میں قانون کو بھی نہیں مانتا پھر میں عدالت کو بھی نہیں مانتا پھر میں مختلف ڈپارٹمنٹ سے مختلف کمیشنز کو بھی نہیں مانتا یہ دو رائے کیوں ہیں جناب چیرمن صاحب دو رائے کیوں ہیں اگر ہم اس چیز کو ذرا غور کر لیں جناب چیرمن صاحب یہاں پہ فورسز کے حوالے سے یہاں پہ اتیادیوں کے حوالے سے کہ آپ کرنل کے مات آئیتی ہو آپ برگیڈیر کے مات آئیتی ہو میں یہ فخر سے کہتا ہوں کہ میں آفواجہ پاکستان کا ہوں میں آفواجہ پاکستان کے ساتھ ہوں میں راہ کے ساتھ نہیں ہوں میں کیجی بی کے ساتھ نہیں ہوں میں دوسروں کے ساتھ نہیں ہوں جنابے چیرمن صاحب میں یہاں پہ اگر بات کروں گا جنابے چیرمن صاحب میں پاکستان کی بات کروں گا یہ جو بار لگا ہوا ہے یہ جو اتنا تھویل بارڈر ہے چاہے وہ ایران کا ہو چاہے وہ اغانستان کا ہو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ پینسنگ ہو مخالفت کس نے کی آج جو دیشتگردی بولوچستان میں یا پاکستان میں ہو رہی تھی ہمارے سامنے ہیں جب سے یہ حکومت بنی ہے چاہے وہ فیڈرل کی ہو چاہے وہ سوبوں کی ہو آپ کے سامنے ہیں کہ اگر وزیرستان ہے وہ نہ ہے باجوڑ ہے اتنا ہم من پھیلے کہا تھا جناب چیرمند صاحب کوئی گھر سے نہیں نکل سکتا تھا کوئی پروفیسر نہیں نکل سکتا تھا کوئی ڈاکچر نہیں نکل سکتا تھا کوئی ٹیچر نہیں نکل سکتا تھا کوئی عام انسان نہیں نکل سکتا تھا آج دھائی سال میں آپ دیکھ لیں بولوچستان کو لوگ تو یہاں بہت باتیں کرتے ہیں جناب چیرمند صاحب آپ بولوچستان کو دیکھ لیں کہ اس دھائی سال میں دو تین واقعہ ہوئے ہیں اس سے پہلے کوئی واقعہ نہیں تھا جناب چیرمند صاحب وہ علاقے تھے نوگو علاقے نوگو ایریا بن گئے تھے جناب چیرمن صاحب کوئی جام نہیں سکتا تھا کوئی سوچ نہیں سکتا تھا یہی ہمارے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جنہوں نے آج پاکستان کو اس راہ پہ کامزن کیا ترقی کے راہ پہ کامزن کیا حمن کے راہ پہ کامزن کیا جناب چیرمن صاحب کوئی مانے یا نہ مانے کوئی مانے یا نہ مانے جناب چیرمن صاحب میں کچھ باتیں یہاں پہ اور رکھنا چاہتا اوپیڈیم کے حوالے سے جناب چیرمن صاحب بیانیاں کیا ہے میرے اور آپ کے سامنے ہیں بیانیاں کاش کاش پاکستان کے لیے یا اس بائیس کروڑ حوام کے لیے وہ تھا تو ہم بھی کہتے ہیں کہ واقعی ہے جہتی جو ہے نا اب سامنے آئیے اس بائیس کروڑ حوام کے لیے اس پاکستان کے لیے جناب چیرمن صاحب لیکن جب بھی کوئی بات ہوئی ہے جب بھی کوئی بات چھڑی گئی ہے تو ہمارے فورسز پہ یا ایجنسیز پہ یا سیلیکٹریٹ حکومت کے حوالے سے بات ہوتی ہے بائیس کروڑا ہوں ہم نے فیصلہ دیا جناب چیرمن صاحب پھر وہ بات کروں گا اگر تین سال آپ وزیر اعظم رہے تو وہ سیلیکٹریٹ نہیں تھے کیا جو چالیس سال سے اس حکومتوں میں رہے وہ کیا پھر سیلیکٹریٹ نہیں تھے کیا ہاں پھر وہی بات کروں گا جناب چیرمن صاحب اگر میں وزیر اعظم بنتا ہوں تو پھر میں چھیکوں پھر تو صحیح ہے جناب چیرمن ہاں پہ تسلی سے آپ سن لے سر ہاں پہ تسلی سے سن لے ہم نے آپ کو تسلی سے سن لیا آرڈر آرڈر کریں گے ہم نے آپ کو تسلی سے سن لیا آپ بھی برداشت رکھیں ہم سننے کے لیے تیار ہیں جناب چیرمن صاحب جناب چیرمن صاحب حقیقت بہت تلخ ہوتی ہے میں پھر یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو دوں گا جناب چیرمن صاحب کہ انہوں نے ایک بات کہی تھی انہوں نے ایک بات کہی تھی جناب چیرمن صاحب کہ وہ دن ہوگا کہ وہ دن ہوگا کہ جب میں آٹھ ڈالوں گا جو جنہوں نے پاکستان کو لٹا تو وہ ساری اکچے ایک لین میں ہوں گے آج وہ آپ کے سامنے ہیں جناب چیرمن صاحب جناب چیرمن جنابے چیرمن میں یہاں پہ ایک بات جنابے چیرمن میں یہاں پہ ایک بات ضرور رکھوں گا شہرانی صاحب کے حوالے سے شہرانی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دیا تھا جنابے چیرمن شہنشاہ ایسے اصد کے حوالے سے جو پہچانے جاتے ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا جنابے چیرمن صاحب ایسے کوئی بات نہیں تھی اس کی اس نے کہا کہ بیانیاں کچھ اور ہیں پیڈی ایم کا اور ہیتنا بھی نہ ہو کہ یہاں پہ ہمارے ہداروں کو ٹارگٹ کیا جائے دنیا میں دیکھ رہی ہے دنیا نے آج ہمیں فوکس کیا ہوا ہے جنابے چیرمن صاحب جیسے کہ میں نے اپنے ٹاک شوز بھی بھی یہ بات کی تھی کہ سی پہ کسی کو حضم نہیں ہو رہا اور اسی طرح یہ ہونے بھی نہیں دیں گے جنابے چیرمن صاحب وہاں پہ جو سہولتکار ان کے بیچے ہوئے ہیں وہاں پہ جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں وہاں پہ جو ان کے لیے ڈالرز آ رہے ہیں اس پہ تو کوئی بات نہیں کرتے ہیں اور یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ آئین کانون پارلیمنٹ کی بالا دستی تمام چیزیں موجود ہیں جنابے چیرمن صاحب اس میں کوئی شک نہیں صرف کمی ہے ہم میں ہے پہلے میں اپنے گریبان میں دیکھوں پھر میں لیگو پہ تنقید کروں تنقید تو ہم بہت اچھا جلدی بھی کر لیتے ہیں جنابے چیرمن صاحب آئیں اس ملک کو بنائیں آئیں اس بائیس کروڑ عوام کے لیے کام کریں جنابے چیرمن صاحب پھر مزا آئے گا آئیں ہماری پولیسیاں بھی موجود ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہے چالیس سال کی جو پولیسیاں ہیں اس ملک کے لیے اس عوام کے لیے جو چھوڑی گئی ہے جنابے چیرمن صاحب وہ سب کے سامنے ہیں اس ڈائی سال میں کچھ بھی اتنا جلدی نہیں ہو سکتا یہاں پہ تو ڈائی سال میں آپ اتنا وہی والا مچا رہے ہیں چالیس سال میں کیا کیا ہوا جو جو ڈپارٹمنٹس اپنے پاؤ پہ کڑے تھے جو جو دارے اپنے پاؤ پہ کڑے تھے پی آئیے کی بات کروں گا سٹیلز میلز کی بات کروں گا ریلوے کی بات کروں گا یہ تمام ہمارے سامنے ہیں جنابے چیرمن صاحب تینکیو کاکر صاحب بات سکتے ہیں جنابے چیرمن صاحب تینکیو تینکیو جنابے چیرمن صاحب تینکیو جنابے چیرمن صاحب